اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی مختلف بینک سے سعود ریال کا تازہ ریٹس لے کر آپ بھائیں کی خدمت میں حاضر ہوں آج پانچ نومبر دوازار بیس اور جمرات کا دن ہے دوستو ہم روزانہ کی بنیاد پر سعود ریال کی تازہ ریٹس شیئر کرتے ہیں اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینڈ کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلی سے اندازہ ہو تاکہ اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں تو اے یہ ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات الراجی بینک سے کریں گے تو الراجی بینک پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 19 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 65 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 روپے 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 72 پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 19 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 61 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 19 پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے فوری بینک کا تو فوری بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 97 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 63 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 26 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 48 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 19 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 65 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکہ 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 72 پیسے کا اگر بات ہو جائے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 10 پیسے کا انڈیا کے لئے نینس روپے انسٹھ پیسے بنگلدیش کے لئے باویسٹاکہ سینٹالیس پیسے اور نیپال کے لئے ریت دیتا ہے اکتیس روپے پینتالیس پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بیئنگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریت دے رہا ہے تو انجاز بیئنگ پاکستان کے لئے ایک ریل کا ریت دیتا ہے اکتالیس روپے ساتھانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چون ساٹھ پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے پینتالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بیالیس روپے سولہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستاون پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان سی بی کوک پی کا تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 65 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 31 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 32 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 60 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 18 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 25 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 27 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 61 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 9 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 74 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 19 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 61 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 کر 38 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 41 روپے 59 پیسے کا موسیقی